بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کو سب کو دیکھنے سلام اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو اللہ تعالیٰ اخری سے رکھے عباد رکھے خوش رکھے ہم آج ہم سفر آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں قدو گوش کی رسپی یہ قدو جو ہے یہ ہمارے اپنے گارڈن کا ہے یہ آپ کو بتایا بھی تھا پہلے اب پھر دوبارہ آپ کو بتا رہے ہیں پھر شروع کرتے ہیں قدو گوش کے لیے سب سے اپارٹن چیز جو ہے وہ قدو ہے قدو نہیں ہے تو قدو نہیں گوشت قدو ٹوماٹر پیاس تھوم ادرک آئل خوشک مسالہ جاد یہ ہیں گرم مسالہ دنیا دادل میرش حلدی نمک یہ پیست ہے میرچوں کا گرین اینڈ ریڈ چلی فریش بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آم تیل دار ہیں گرم کرنے کے لیے اب ہم اس میں پیاس لائٹ برون کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس لال ہو رہا ہے ہم اس میں ادرکور تھوم ڈال ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس لال ہو گیا ہے سرک ہو گیا ہے اب ہم اس میں گوش ڈال رہے ہیں گوش کو بھی بھون رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم گوش بھون چکے کہ اس نے گوش نے اپنا اوریو تیل چھوٹ دیا ہوئی ہے اب میں اس میں مسالہ ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں مسالہ اس میں ڈل دیا ہے اس میں یہ حل دیا ہے یہ پیشت ہے بسم اللہ الرحمنی تماماٹر اس میں جا رہے ہیں ہم اس کو بھون لیں گے تو پھر اس کو سفاج منٹ اس کو بند کر کے آگ پہ راہ لیں گے بسم اللہ الرحمنی گوش بھون چکے ہیں اب اس میں ایک کپ پڑھن ڈال گے تو اس کو پر بیٹ دے گے تو اس کو بھون رہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ تجل ڈال گئے اور لال میر ڈال لیے اب ہم اس کو قدو ڈالیں گے اس کو ہلکہ سا بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں گوش ڈال لیں گے قدو میں ایک گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو گاہ دے گے اللہ اللہ قدو گل چکے ہیں اب اس میں پکا ہوا گوش ڈالیں گے دیکھیں عام دلالہ خدرو گوشٹ کھا چکے ہیں اب اس کو دس منٹ کے لیے اگر کی آنش پہ دم پہ گے عام دلالہ خدرو گوشٹ تیار ہو گیا ہے چاوڑے ساتھ آپ چاوڑ کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں ہمیں تیار ہے آج سپیشل سنڈے ہماری ہماری باہو بھی آئی ہوئی ہے بچے آئے ہوئے ہیں ہم سب مل گئے آج سنڈے منا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ بھی سنڈے منائیں آج سنڈے ہی ہے آج سنڈے منائیں آپ بنائیں اور کھائیں آپ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی رسپی میں انشاءاللہ الہم دلیلہ